اور سچی بات تو یہ ہے کہ نہ تو حکومت اور نہ ہی ریاست ایکسٹریمزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے ابھی ہم نے ٹی ایل پی کی کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا تو ہمیشہ ہمیں جن باتوں سے ڈرائیا گیا ہے ان میں جو سرے فیرس بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام مغرب برباد کر دے گا ہماری کلچرل ویلی اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے ہماری ایتھکس کو تباہ کر دیں گے سب ننگے بھرنا شروع ہو جائیں گے فاشی بڑھ جائے گی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں یہاں پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان ہمارے ناکارہ ہو جائیں یا پھر وہ انویڈ کر دیں گے ہمیں یونکہ اسرائیلی ہمیشہ سادش میں مصروف ہوتے ہیں دنیا میں اور کوئی کام تو کرنے کو ان کو ہے نہیں فارغ ہے وہ تو وہ سادش کرتے رہتے ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہے یا ہندوستان حملہ کر دے گا یا ایجنٹ بھیج رہے ہیں اپنے وہ اس سے یہاں پر ڈی سٹیبلائزیشن ہو جائے گی منسطہ نابود ہو جائے گا ملک تو ان چیزوں سے سیاستدان ہمیں ڈراتے ہیں ہمیشہ سے اور ہم ڈرتے کی بہت خوبصورتی سے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں we support you ہمیشہ سے میس کو اور عوام کو کنٹرول کرنا ایمپورنٹ ہوتا ہے سٹیٹ کے لیے کیونکہ اگر وہ کنٹرول نہ کر پائیں تو ریبیلین بھی آ سکتا ہے جب رائٹس نہ مل رہے ہوں لوگوں کو تو فیر is the most effective tool to control the masses ان کو بتاؤ کہ یار یہ چیز خطرناک ہے اور اس کے لیے ہم یہ کریں گے ہمارا ساتھ دو اگلے منٹ میں وہ اپنا جو ہے نا وہ سارا وزن آپ کے پرڑے میں ڈال دیں گے تو ان باتوں سے ڈر ڈر کے فریڈرک نیچے بھی کہتا ہے نا کہ everything the state says is a lie and everything it has it has stolen جو کچھ بھی ریاست کہتی ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس نے چھینہ ہے لیکن ایک انسان نے اسی ریاست میں سے سچ بول دیا which is a rare event کیونکہ آپ لوگوں کو شاید لگے گا سب سے بڑی خبر recently یہ ہے کہ ساکم نصحر کی آڈیو لیک ہو گئی اور اس نے یہ بات کر دی اور نواز شریف نے یہ کر دیا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو اسے لڑوا دیا لیکن اس سب کے درمیان میں نا ایک بندے نے ایک بات کی ہے اور وہ بات ہے کرنے والی جس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے اور اس بندے کا نام ہے فواد چودری جو کہ minister of information ہے اس ٹائم پر اور انہوں نے کہا انہوں نے وہ الفاظ بولے ہیں جو آپ نے تین سال میں عمران خان صاحب کے یا کسی کے موں سے سنے ہی نہیں ہوں گے اور وہ الفاظ ہیں religious extremism کے کبھی آپ نے cabinet کے کسی بندے یا وزیر آزم یا صدر کے موں سے یہ سنا ہے کہ ہمارے بیک یارڈ میں ہمارے ملک کے اندر یہ exist بھی کرتا ہے نہیں کبھی سنیں گے تو یہ سنیں گے کہ اسلاموفوبیا مغرب میں بڑھتا جا رہا ہے وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ان کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے برما میں یہ ہو رہا ہے فلسطین میں یہ ہو رہا ہے جس ملک کی حکمرانی ان کو سوپی گئی ہے کہ یہاں کے حالات بہتر کرو وہاں پہ ایکسٹریمزم کا ذکر ہی نہیں ہے جہاں اتنی ہارمنی ہے کہ وہاں تمام لوگ امن کی بات کرتے ہیں نہ کوئی سڑک پہ نکلتا ہے نہ پولیس والے کو مارتا ہے نہ کسی کی جان لیتا ہے نہ دکان لوٹتا ہے نہ پیٹرول پم جلاتا ہے اس ملک کے اندر ریلیس ایکسٹریمزم کی بات کی ہے فواہ چودری صاحب نے میں بہت ان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک حمد اور جررت کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں اور ووٹ لینا اور سچ بولنا بلکل 180 ڈگریز اپوزٹ چیزیں ہیں کیونکہ حوام جو ہوتی ہے وہ ایموشنز کے ڈرائیف پہ چلنے والی چیز ہوتی ہے اور اس کو سچ نہیں پسند ہوتا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس چیز کی جو خطرے کی بات میں کر رہا تھا فواہ چودری صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ ہمیں یہودی ایجنٹوں سے یا را کے ایجنٹوں سے یا پھر ہمیں مغربی کلچر سے یا ان کے معاشی نظام سے خطرہ نہیں ہے ہمیں خطرہ ہے اپنے آپ سے وی آر دا بیگست تھریڈ ٹو آر سیلوز اور جب بھی یہ ملک برباد ہوگا اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے ہوگا سیونٹی ون میں جو سارا کچھ ہوا وہ سکسٹیز کی پولیسیز کی ایک کنٹینویشن تھی جو آپ نے ڈپرائیف کیا ایک پورے خطے کو جو کہ وہاں پر تھا اور اس کے بعد گریونس بڑھتی گئی اور کس طرح ریبیلیاں آیا تو یہ وہ چیز ہے کہنے والی کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ اپنے آپ سے ہے اب ذرا سنتے ہیں فواہ چوہدری صاحب نے کیا کہا اور پھر ون بائی ون ان کی بات کو رسپانڈ کروں گا وہ کبھی تھی ہی نہیں لیکن بدقسمتی سے ہم نے مختلف سیاسی وجہات کی بنا پر اور پھر خارجی وجہات کی بنا کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا ایلیمنٹ ہم نے کریئیٹ کیا جس کے نتیجے میں پاکستان ایک بہت ہی بڑے خطرے سے آئی دوچار ہے ابھی ہم نے ٹی ایل پی کی کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ اس بومشیل کی نشان دہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے اب سے بڑی کنفیشن تو ایک ہی ہے آگئی جو ہم میں بھی گالیاں پڑتی ہیں ہم جیسوں کو کہ تم کیوں یہ بات کرتے ہو کہ اسی کی دہائی کے اندر یہاں پر پیسے بانٹ کے مدرسوں کے اندر انتہا پسندی کو پھیلایا گیا ہے اور اس دور کے اندر یہاں انویسٹمنٹ کی گئی باقاعدہ ایکسٹریمیزم اور جنونیت کو پروان چڑھانے کے لیے سیاسی گول اپنے سیاسی حدف کو حاصل کرنے کے لیے تم کیوں یہ بات کرتے ہو وہ افغانستان میں جو ہم نے کیا تھا وہ ایک ٹرو جہاد تھا اور وہ بلکل ہم نے اپنے ریگارڈلس کسی بھی اپنے بینفٹ کو چھوڑ کے اپنے فائدے کو چھوڑ کے وہ لڑے تھے ہم لوگ وہاں پہ تو اس بات پہ ہمیں گالیاں پڑتی ہیں کہ تم کیوں یہ بات کرتے ہو تو فواہ چودری صاحب نے فرما دیا کہ ہم نے سیاسی وجوہات کی بنا پر ان ایلیمنٹس کو کریئٹ کیا کوٹ ان کوٹ بات کر رہا ہوں فواہ چودری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی وجوہات حاصل کرنے کے لئے اپنے گولز یہ ایلیمنٹس کریئٹ کی ہیں جو آج ہمارے سر پہ سوار ہو چکے ہیں جن پہ ریاست کی رٹ بھی موجود نہیں ہے اب آپ شاید مان جائیں اب آپ کو شاید سمجھ آجائے کہ وہ سارا جو ایٹیز میں ہوا تھا اس کے پیسے چل کیا رہا تھا حالانکہ محمد بن سلمان نے کہہ دیا کہ ہم لوگوں نے پیسے بھانٹے تھے سوویت رشیہ کو ہرانے کے لئے اور وہ کیونکہ لیفٹ کی ایکسٹریم تھی تو ہمیں رائٹ کی ایکسٹریم چاہیے تھی تو جن لوگوں نے فنڈنگ کیا وہ مان گئے ہیں لیکن آپ اسی نیر والے پول پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے بھائی تم بے شک جو مرضی کہو ہم کریئٹ ہوئے ہیں یا ہم نہیں مانیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ یہ بامشل جو ہے نا it's ticking now it's a ticking bomb یہ وہ بات ہے جو کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کوئی کرپشن نہیں کوئی نواز شریف نہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اگر ہے یا سیاسی مداخلت ان کی ہے تو اب ان کے ہاتھ سے بھی چیز نکل رہی ہے بھائی اب کنٹرول کرنے والے جو تھے ان تمام ایلیمنٹس کو یہ ان کو بھی سرپاس کریں گے اس کی وجہ ہے کہ پاور لیوریج جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے ایک ٹائم پہ آکے یہ بات ہے کہ یہ جو بام شل ابھی ٹیکنگ بام ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے بران خان صاحب کے موہ سے جب ہم سنتے ہیں اسلاموفوبیاں بے چینل بناؤں گا یہ سنتے ہیں یہ نہیں سنتے کہ اپنے ملک میں ایکسٹریمزم ختم کرنے کے لیے کوئی چینل کھول لیتا ہوں جہاں پر ڈیموکرائٹک اور ہیومنسٹک ویلی اس کو انڈاکٹرنیٹ کر کے میں لوگوں کو جو ہے نا ان کا جنون کم کر سکوں لیکن نہیں اگر کوئی سیکشل وائلنس ہوگا اس پہ بات یہ سامنے آئے گی کہ اصل میں کپڑے شاٹ پہنتی ہیں اس لیے ہوتا ہے خیر آگے چلتے ہیں مزید جو انہوں نے کومنٹس کی ان کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں ہے ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سکول ہیں اور ہمارے کالیجز جہاں پہ ایک بقائدہ منصوبے کے تحت اسی کی دہائی میں اور نوے کی دہائی میں ایسے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں جو بنیادی طور کے اوپر آپ کو ایکسٹریمزم کی تعلیم دے رہے ہیں اس وقت تمام بڑے جو واقعات ہوئے ہمارے ہاں وہ مدارس کے سٹوڈنٹس نے نہیں کیے وہ آرڈنری سکولوں سے پڑے ہوئے لوگوں نے کیے ہیں کیونکہ ان کی دماغ ہی آپ نے بند کر دی ہیں پھر فواہ چودری صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں سکول اور کالج جو ہیں وہ ایکسٹریمزم کے زیادہ ریسپونسبل ہیں مدارس نہیں ہیں کیونکہ ان سکول کالجز میں اسی کی دہائی میں یہ ہوا تھا کہ ٹیچرز ایسے بھرتی کیے گئے جو بچوں کو ایکسٹریمزم سکھاتے ہیں فواہ صاحب یہ ہافٹ روتھ ہے آدھا سچ ہے کیونکہ سکول اور کالج ریسپونسبل نہیں ہیں یہ اسی طرح ہے کہ کوئی کسی کو قرائے پہ قتل کرنے کے لیے جائے اور سارا الزام ہم اس بندے پہ ڈالیں جس نے پیسے پکڑے تھے پیسے جس نے دیئے تھے وہ کون تھا کس نے فسیلیٹیٹ کیا ایسے ماحول کو جہاں پر ایسے دماغ جو اینہ پیدا ہو سکیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے بھی شدت ذہن کی کم نہیں ہو سکتی اگر تو کس نے وہ کیا ریاست نے کیا سکول کالج نے نہیں کیا ان ٹیچرز کو بھرتی کس نے کیا یہ آپ نے نہیں بتایا آپ نے صرف یہ بتایا کہ وہ سکول وغیرہ ریسپونسیبل ہے وہ سکول اگر ریسپونسیبل ہے تو ان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا سٹیٹ کر رہی تھی کیونکہ سٹیٹ نہیں وہ چارلی ویلسن سے پیسے پکڑے ہوئے تھا جو میں ہمیشہ بولتا ہوں تو یہ چیز ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اصل میں سٹیٹ ایک امبریلا تھی ایسے سکولز کے اوپر اور کالجز کے اوپر جو کہ آپ کے بچوں کو برین واش کرتے رہے ہیں آگے فواز صاحب کہتے ہیں کہ سوسائیٹی کا کام ہے کہ ان پوائنٹ آف ویوز کو چینج کرے اور ان کو ٹھیک کرے ایکچلی تو فواز صاحب کیا سوسائیٹی نے اسی کی دہائی میں ایک دوسرے کو فنڈنگ کر کے کلیشنک آفز بانٹے تھے سوسائیٹی نے کیمپ لگائے تھے اور سوسائیٹی نے سکولوں کے اور کالجزوں کے اور مدرسوں کے بچوں کو بھرتی کیا تھا اکراس دا بارڈر جا کے ہتیار استعمال کرنے کے لیے نہیں سوسائیٹی نے نہیں کیا تھا جب سٹیٹ نے ایک ایسا رول پلے کیا ہے کہ اس نے پورے معاشرے کو ریڈیکلائزیشن کیا آگ میں جلا دی ہے اس ٹائم تو جب اس کو ٹھیک کرنے کی باری آئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں سوسائیٹی کا کام ہے یہ why can't عمران خان step up and say کہ یار یہ سارے جو آپ نے انٹرپیٹیشن نکالی ہوئی ہے سعودی سلافزم کی this is not اسلام آپ یہ بات کیوں نہیں کر سکتے کہ یہ جو انٹرپیٹیشن یہاں پر بک رہی ہے جس کے خلاف بولنا اتنا مشکل ہے وہ صرف ایک انٹرپیٹیشن ہے جو کہ 20 سنچری میں آتی ہے اس سے پہلے تھی بھی نہیں چودہ سو سال ہو گئے ہیں اسلام کو ایک 20 سدی کا جو نیرٹیو ہے اس کو آپ نے سچ سمجھ لی ہے ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ یہ اصل اسلام یہ والا ہے جو سعودی سلافی ورجن ہے اس کے خلاف بات کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں آپ لوگ کتنے پروجیکٹس کو فنڈ کرتے ہیں کہ وہ کم کر سکے اس کے اثرات جو آپ کی ایٹیز کی destructive ترین پالسی تھی جس کے آج تک trickle down effects آپ صاف نہیں کر پائے جب ادھر ریاست کا کردار play کرنے والا تھا کہ یہاں پر آ کر وہ بولیں اور بتائیں لوگوں کو اور condemn کریں ان elements کو تو وہاں پر وہ کہہ رہی ہے society نے خود کرنا ہے ہمارا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ سے یہ چیز نکل چکی ہے society debate کرے گی ریاست کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ ensure کرے کہ right of violence جو ہے وہ کسی ایک سوچ کے پاس نہیں جائے گا ایک گروپ کے پاس نہیں جائے گا تاکہ diversity of views رہے ایک society کے اندر اور diversity of views ہوگی تو extremism جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو نکتہ نظر آپ کا نکتہ نظر بھی آئے گا دوسرے کا نکتہ نظر بھی آئے گا تیسرے کا بھی آئے گا چوتھے کا بھی آئے گا چاہا اس کے بعد حواظ صاحب کہتے ہیں کہ right of violence کی term بولتے ہیں میں ویسے monopoly of violence کہہ چکا ہوں اس کو میری پچھلی ویڈیو آپ نے شاید پچھلی سے پچھلی آئے گیس دیکھی ہوگی جس میں میں یہ discuss کر رہا تھا کہ monopoly of violence جب مختلف groups میں جا کے divide ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کس طرح کا chaos آتا ہے اور ریاست کا ہی صرف یہ اس تحقاق ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ رہے تو انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ جب یہ violence کی جو monopoly میں اسے کہوں گا right تو نہیں ہوتا تو وہ جب کسی کے پاس چلا جائے تو پھر ریاست میں chaos آ جاتا ہے تو یہی بات ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پڑھتی ہیں کالیاں اب پہلی مرتبہ آپ نے یہ بات کر دی ہے تو دیکھتے ہیں کیا اثرات اس کے ہوتے ہیں لیکن unfortunately ہو یہ رہا ہے کہ فواز صاحب آپ یہ personal capacity میں بات کر رہے ہیں you are alone in this narrative and in this matter یہ ticking bomb جس کا آپ نے ذکر کی ہے اس کو دیکھنے والے صرف آپ ہی ہیں اور کسی حکومت میں کسی شخص کو یہ نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ پتہ کیا ہے اجاز چودری صاحب جو آپ کے تحریک انصاف کے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے وہ بھی گئے ہیں TLP کے آفیس اور وہاں ہار ڈال کے آئے ہیں seat adjustment کی بات کر رہے ہیں آپ اسی TLP کے خلاف یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ticking bomb ہے تو پھر کون سا سچ ہے آپ اپنی پارٹی کے ساتھ پھر کیوں کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ بم پھٹ جائے گا اور سارے معاشرے کو جلا دے گا اس میں اسی آگ کے اندر ہمارے پاس time بھی کم رہا ہے جو کا ہے state کمزور ہوتی جا رہی ہے why are you standing with that party جو کہ اپنے سب سے بڑے صوبے کی government کو یہ کہہ رہی ہے کہ seat adjustment ان سے کر کے آؤ ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ اب آپ نے یہ سارا سینریو دیکھا ہے کہ یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے government سے اٹھ کے کہا ہے کہ extremism جیسی کوئی چیز ہے پاکستان میں اس سے پہلے کوئی بھی نہیں بولا یہ پچھلے تین سالوں کے اندر کوئی ایک statement دکھاؤ مجھے جس میں کسی نے اس چیز کو mention کر دیا ہو اب ہمیشہ کی طرح آپ لوگ کہیں گے کہ یار یہ ساری بات تو تم نے کر لی solution کیا ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں دو منٹ میں solution نکل آئے جبکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ problem پتا نہیں ہے یہ آدھا solution تو یہ ہے کہ problem ہی نہیں پتا تمہیں اگر problem کا پتا ہوگا تو solution نکالنا آسان ہو جائے گا that is why problem کو point out کرنا is half the solution but پھر بھی ایک legislation تھی اس کا نام تھا national action plan ہمیشہ بات کرتا ہوں اس کے اوپر جو کہ اے پی ایس میں 132 بچوں کی لاشوں کو جنہوں نے جلایا گلے کٹے اس کے بعد آپ کی ریاست نے بیٹھ کے consensus کے ساتھ develop کیا یہ document جو کہ historical تھا اب ذرا میں آپ کو دوبارہ سے حالانکہ میں پہلے بہت بار اس کو mention کر چکا ہوں دوبارہ سے بے شک جو ہے نا آپ کو explain کرتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا تھا اور اگر اس پہ عمل ہوتا تو یہ ticking bomb جس کو کہہ رہے ہیں آج کب کا ختم ہو چکا ہوتا diffuse ہو چکا ہوتا تو ذرا آپ دیکھئے کہ اسی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ band outfits won't operate جو کہ کلدم جماتے ہیں ان کو کسی صورت متحرک ہونے کی permission ریاست نہیں دے گی اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے جی measures to stop religious extremism religious extremism مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے اقتامات اٹھائے جائیں گے ریاست کرے گی اس کے بعد لکھا ہوا ہے جی مدرساز regularize کیے جائیں گے یعنی کہ مدرسوں کے اندر جو کہ organization کے مسائل ہیں یا وہاں پہ اگر کوئی ایسی activities ہو رہی ہیں جو terrorism کے ambit میں فال کرتی ہیں تو ان کو ختم کیا جائے گا اس کے بعد لکھا ہوا ہے جی no space for the coverage of terrorism in media کہ میڈیا کے اندر terrorism کی coverage کرنے کی کوئی permission نہیں دی جائے گی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں بول ٹی وی تو official spokesperson بنا ہوا تھا TLP کا تو ان پانچوں اور یہ 6 points سے 5-6 جتنے بھی ہیں کسی ایک پہ آپ لوگ implementation کروا سکے کیا بنا ان بچوں کے خون کا جو بے وجہ مارے گئے جو پڑھنے کے لئے گئے تھے آپ لوگ کہتے ہیں جانے دیں وہ جانے دینے نہیں گئے تھے پڑھنے گئے تھے سکول کے اندر آپ ان کو protect نہیں کر پا اسی لئے یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ 5-6 جو آپ نے clauses ڈالی تھی national action plan کے اندر اگر اس پہ implementation کی ہوتی جو کہ نہیں ہو سکا یہ بھی سن لیں اور آگے کیا ہوگا یہ بھی سن لیں آگے یہ ہوگا کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا اس میں second largest party یہ بننے جا رہی ہے جس کو آپ ticking bomb کہہ رہے ہیں opposition leader ان کا آئے گا legislation وہ کریں گے اور ہر چیز کے اندر ان کی say ہوگی and they are going to be the sole proprietors of this state اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے مہینے پولیس کے سارے cater کو چینج کر دیا لاہور میں غصے میں آکے کہ تم لوگ کیوں ان کو لاہور میں نہیں روک سکے عمران خان actually wanted to stop TLP this time around could not do so نہیں کر سکے فواد چودری صاحب information minister کہہ رہے تھے کہ یہ Indian agent ہیں ان کے خلاف اب iron hand use کریں گے iron hand کیا use کیا agreement کر کے گھر بیچ دیا آپ نے بندے چھوڑ دیئے تو یہ ہے وہ بے بسی اور یہ بے بسی کسی state کی نہیں ہے یہ آپ بھی سن لیں کہ عمران خان کی بے بسی نہیں ہے یہ نہ عثمان بزدار کی نہ فواد چودری کی اگر ایک ایمینے کو ساٹھ ہزار ووٹ پڑا ہے نا تو اس ایک ایمینے کی بے بسی ساٹھ ہزار لوگوں کی بے بسی ہے اور اس کی آواز ساٹھ ہزار لوگوں کی آواز ہے اگر عمران خان نے surrender کر دیا ہے اور agreement ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے 22 کروڑ عوام have lost their case they have lost they have no writ over their own wills کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ چیز ہے کہ اس نیچ پہ آپ پہنچ چکے ہیں اور فواد چودری صاحب نے sticking bomb کو mention کر دیا ہے میں اس کو بھی commendable سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ باقیوں کو بھی ہوش آئے گی اور وہ اٹھ جائیں گے اس نین سے جو ان کو بیدار ہونے نہیں دے رہی اور دیکھنے نہیں دے رہی کہ آپ کا پورا معاشرہ اس وقت سب سے بڑا جو threat جو اس کو face کر رہا ہے وہ وہ extremism کا کسی بھارتی agent کا کسی jewish agent کا امریکہ کا کسی اور چیز کا کوئی threat نہیں ہے you are the biggest threat to yourself thank you